حضرین اکرام معاملہ ہمیشہ سے مشکوک رہا ہے اس سے جو شکوک و شبہات ہیں جو اترازات ہیں گورمنٹ کو چاہیے کہ عوام کے وہ شکوک و شبہات دور کرنے چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی بیرونی ایجنڈا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے اور پھر بہت سے پاکستان کے اندر ایسے امراض موجود ہیں جو پولیو سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور جو زیادہ پائے جاتے ہیں اور بالخصوص سے کینسر کا مرض آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ شگر کا مرض ہے اور بہت سے اس طرح کے بچوں کے اندر بھی ایسی بہت سے بیماریاں ہیں جو ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان امراض کے خلاف کوئی ایسی دوا یا کوئی ایسی مہم نہیں ہے لیکن صرف پولیو پر ہی کیوں مہم ہے پھر اگر کوئی والد اپنے بچوں کے نہیں پلارا تو اس سے پھر حکومت یا اسی طرح اسے فورس کیوں کیا جاتا ہے اسے زبردستی کیوں کروا جاتی ہے یہ وہ سوالات ہیں جو عوام اٹھاتے ہیں اس پر حکومت کو عوام کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے اگر اسی طرح معاملہ رہا تو پھر کوئی بڑی لڑائی ہے کوئی بڑا فساد بھی ہو سکتا ہے